بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی سوچ جس لیول کی ہوگی آپ زندگی میں اسی لیول تک پہنچ پائیں گے اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو آپ زندگی میں اتنا ہی آگے بڑھ پائیں گے جتنا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا بننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے اہم کردار ہے جو وہ آپ کی سوچ کا ہے بڑے آدمی ہیں جو کامیاب لوگ ہیں جو وہ بڑے اسی لیے ہیں انہوں نے کچھ بڑا اسی لیے حاصل کیا کیونکہ ان کی سوچ بڑی تھی تو کامیاب لوگ سٹارٹ ہمیشہ چھوٹے سے کرتے ہیں مگر ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے ورنہ جو سیڑھیاں آپ کو اوپر لے کر جاتی ہیں وہی سیڑھیاں آپ کو نیچے بھی لے کر آتی ہیں تو بڑے لوگوں کے پاس پلانز ہوتے ہیں ایک ایک سال کے ایک ایک مہینے کے ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹوں کے وہ اپنے پلانز پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور وہ پورے دن کا پلان کرتے ہیں کہ آج انہیں کون کون سے کام کرنے ہیں کس کس وقت کرنے ہیں اور کیا کیا کام کرنے ہیں یہی بڑے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے تو ایک شخص نے کھیت میں قدو بوئے اور ایک قدو اس نے ایک چھوٹے برطن میں بویا تو جو کھیت میں بڑے قدو تھے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی بڑے تھے لیکن جو برطن میں اس نے قدو بویا وہ صرف برطن کے سائز جتنا تھا اس بات سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مطلب کہ اگر آپ کا دماغ کھیت کی طرح بڑا ہے آپ کی سوچ بڑی ہے آپ بڑی سوچ کے مالک ہیں تو آپ کے دماغ میں آئیڈیاز اور خیالات بھی بڑے بڑے ہی آئیں گے لیکن اگر آپ کا دماغ چھوٹا ہے اس برطن کی طرح تو پھر اس میں چھوٹے آئیڈیاز چھوٹے خیالات ہی جنم لیں گے تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ عام آدمی سے الگ ہوتی ہے وہ عام آدمی سے الگ طرح کا سوچتے ہیں مختلف طریقے سے سوچتے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا کہ تم کبھی بھی ایک کتے سے ہرن کا شکار نہیں کروا سکتے بلکہ تمہیں ہرن کا شکار کرنے کے لیے شیر جیسی سوچ چاہیے تو اس دنیا میں جتنے بھی عام آدمی ہیں وہ کل کو بڑے بن سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہماری سوچ کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں جو ہم بننا چاہیں وہ ہم بن سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف المخلوقات بنایا ہے ہم میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے فرق صرف سوچ کا ہے ان کو اللہ نے دماغ نہیں دیا سوچنے کی صلاحیت نہیں دی لیکن انسان کو اللہ تعالی نے دماغ بھی دیا سوچنے کی صلاحیت بھی دی اور دے کر ہمیں کھلی چھوٹی دے دی کہ ہم دنیا میں جو بھی کرنا چاہیں ہم جو بھی حاصل کرنا چاہیں جو بھی بننا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں مگر فرمایا کہ شرط اتنی ہے کہ تم مجھے مت بھول جانا تو یاد رکھنا کہ جتنا بڑا آپ کا مقصد ہوگا اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی اتنا ہی لگے گا تو زندگی آپ کو کچھ بڑا اسی وقت عطا کرے گی جب آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت جاری رکھیں گے تو آپ اپنی سوچ کو بدلو جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلو گے تب تک آپ اپنی منزل سے دور رہو گے تو آپ اپنی سوچ کو بدلو پھر دیکھو آپ کی زندگی بدل جائے گی تو زندگی میں روز کچھ نیا کرو کچھ نیا سیکھو اور آگے بڑھو موسیقی موسیقی